ویلکم این ہیل سیزیو لیمفیٹک سسٹم جس کو اردو زبان میں نظام جازب کہا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتی ہیں کہ اس یونٹ میں کن کن ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر لیمفیٹک سسٹم کا انٹرڈکشن یعنی کہ نظام جازب کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی دوسرے نمبر پر ہے لیمفیٹک ویسلز لیمفیٹک سسٹم کے اندر حصہ لینے والی لیمفیٹک نالیوں کو بھی اسی سسٹم میں ڈسکس کریں گے تیسرے نمبر پر ہے لیمفیٹک گلینڈ اور نوڈ یعنی کہ نظام جازب کے غدود اور نوڈز وغیرہ چوتھے نمبر پر ہے لیمفیٹک ڈکٹس یعنی کہ لیمفیٹک نالیاں بھی اسی نظام کا حصہ ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ٹانسلز اینڈ سپلین وغیرہ بھی اسی نظام کے اندر ڈسکس کیا جائے گا لیمفیٹک سسٹم کے یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ باہ آسانی لیمفیٹک سسٹم کا مفہوم بیان کر سکیں گے لیمفیٹک سسٹم کے مختلف حصوں کو بیان کر سکیں گے لیمفیٹک گلینڈز یا نورز کے مطلق بیان کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لیمفیٹک سسٹم میں ٹانسلز اور تیلی کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے وہ بھی باہ آسانی بتا سکیں گے لیمفیٹک سسٹم جس کو اردو زبان میں نظام جازب کہا جاتا ہے اس نظام کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسانی جسم میں دو نظام گردش کرتے ہیں پہلے نظام کو نظام دورانے خون کہا جاتا ہے اور دوسرے نظام کو لیمفیٹک سسٹم یعنی کہ نظام جازب کہا جاتا ہے نظام دورانے خون کو پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اس یونٹ میں ہم لیمفیٹک سسٹم یعنی کہ نظام جازب کے بارے میں پوری ڈیٹیل پڑھیں گے لیفیٹک سسٹم نظام درانے خون کے ساتھ ہی منسلک ایک نظام ہے نظام درانے خون میں کیا ہوتا ہے نظام درانے خون میں دل سے صاف خون یعنی کہ اکسیجن ملا ہوا صاف خون جس کو اکسیجنیٹ بلڈ کہتے ہیں یہ خون شریانوں کے ذریعے جسم کے تمام حصوں یعنی کہ خلیوں اور ٹیشوز تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد یہی خلیے اور ٹیشوز ایک مواد خارج کرتے ہیں جس کو ہم کاربن ڈائیک سائیڈ والا خون کہتے ہیں یعنی کہ یہ خون گندہ خون کہلاتا ہے جس کو ہم ڈی آکسیجنیٹ بلڈ کہتے ہیں یہ خون سارے جسم سے اکٹھا ہو کر واپس دل کی طرف آتا ہے یہ بات تو ہو گئی نظام درانے خون کے نظام کی لیکن ہمارا ٹاپک ہے لیمفیٹک سسٹم یہ جو خون ہوتا ہے پہلے سارے جسم کو گیا پھر سارے جسم سے دل کی طرف گیا اس تمام درانے گردش چھوڑا گیا کچھ مایا واپس خون ہی میں چلا جاتا ہے جس کو ہم لیمفیٹک سسٹم کا نام دیتے ہیں لیکن اس نظام کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیں کہ لیمف کیا ہوتا ہے لیمف کیا ہے یہ ایک مایا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ خون کی اندر بھی مایا پائی جاتی ہے لیمف کس رنگ میں ہوتا ہے یہ ہلکے زرد رنگ کا فیروڑ یعنی کہ مایا ہوتی ہے جو کہ بلکل خون میں مجود پلازما سے بلکل متشابیہ ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیمف اور پلازما دیکھنے میں تقریبا ہمیں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ پلازما میں پروٹین بہت زیادہ تعداد میں مجود ہوتے ہیں جبکہ لیمف میں پروٹین بہت ہی کم تعداد میں مجود ہوتے ہیں لیمف گدود اس میں لیمفو سائٹس شامل کر دیتے ہیں یعنی کہ لیمفیٹک سسٹم کے اندر اس کے اپنے گدود بھی ہیں جو کہ اس میں لیمفو سائٹس شامل کرتے ہیں لیمف خون سے جتا ہو کر جسمانی ٹیشیوز کو سراب کرنے کے انداز میں سرائیت کر جاتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے نظام درانے خون اور لیمفوائی نالیوں کے ذریعے دوبارہ خون میں شامل ہو جاتا ہے لیمف گدود کے لیمفو سائٹس پیدا کرنے سے یہ لیمفو سائٹس بیماری پیدا کرنے والے جراسیم کے خلاف کام کرتے ہیں اب یہ لیمفو سائٹس کیا ہوتے ہیں یہ دو الفاظ کا مرکب ہے لیمف کا مطلب ہم جان چکے ہیں کہ لیمف کیا ہے یہ بلکل پلازمہ سے متشابہ رکھنے والا ایک ہلکے زرد رنگ کا فلیوڈ ہوتا ہے اور سائٹس سے مراد کھولیے ہیں اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیمف اور کھولیوں کا جو مرکب ہے اس کو ہم لیمفو سائٹس کہتے ہیں جو کہ لیمف و دودھ کے پیدا کرنے سے ہوتے ہیں یہ سیلز کیا کام کرتے ہیں یہ تمام طرح کے جو مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں یعنی کہ جراسیم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے خلاف کام کرتے ہیں ان جراسیم کو مارتے ہیں تاکہ انسان صحت مند زندگی گزار سکے ان تصاویر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لیمفیٹک سسٹم انسانی جسم کے تمام حصوں میں پھیلا ہوا ہے اگر آپ بائیں اطراف والی تصویر میں دیکھیں تو آپ کو سبز رنگ کی نالیوں میں یہ نظام انسانی جسم میں پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے اب چلتے ہیں دائیں اطراف والی تصویر میں جہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظام انسانی جسم کے تمام حصوں میں پھیلا ہوا ہے یہاں پر ایک آپ نے چیز گوھر سے دیکھنی ہے کہ یہ پھیلا ہوا نظام نالیوں کی صورت میں ہوتا ہے جن کو ہم لیمفیٹک ویسلز کہتے ہیں یہ لیمفیٹک ویسلز ایک خاص جگہ پر جڑی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے درمیان میں گرہ ہوتی ہے ان گرہ کو ہم لیمفیٹک نوڈز کہتے ہیں جو کہ آپ بائیں اطراف والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں انسانی جسم میں موجود یہ لیمفیٹک سسٹم جس کو اردوز بان میں نظام جازب کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا چینل ہے جس کے درزیل افعال ہے پہلے نمبر پر ہے کہ ٹیشوز سے پروٹین اور فلیوڈ واپس خون کی روانی میں شامل کرتا ہے اس بات سے یہ مراد ہے کہ ٹیشوز جو پروٹین خارج کرتے ہیں اور فلیوڈ خارج کرتے ہیں یہ ان کو واپس خون کی اندر شامل کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر ہے کہ لیمفیٹک گلینڈز سے خارج ہونے والے لیمفو سائٹس کو خون کی روانی میں شامل کرتا ہے لیمفیٹک سسٹم میں بھی لیمفیٹک کے اپنے غدود پائے جاتے ہیں یہ غدود خاص قسم کے خلیے خارج کرتے ہیں ان خلیوں کو ہم لیمفو سائٹس کہتے ہیں یعنی کہ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے لیمفو کا لفظ لیمف سے نکالا گیا ہے اور سائٹس کے معنی خلیے کے ہیں تو اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیمفیٹک گلینڈز کے اپنے خارج ہونے والے خلیے جن کو لیمفو سائٹس کہتے ہیں یہ بھی خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جن کا کام قوت مدافیت کو پیدا کرنا ہے اور جرسیم کے خلاف کام کرنا ہے تیسرے نمبر پر ہے آنتڑیوں سے املسی فائیڈ فیٹ کو بلڈ سرکولیشن میں شامل کرنا اس عمل کو لیکٹیلز کہا جاتا ہے اب اس بات سے یہ مراد ہے کہ چھوٹی آنت میں پیٹ جو پائی جاتی ہے یعنی کہ چھوٹی آنت میں جو چربی پائی جاتی ہے اس چربی کو یہ نظام خون کے اندر شامل کرتا ہے یعنی کہ چھوٹی آنت کے اندر جو چربی پائی جاتی ہے اور وہ چربی زیادہ حصہ پانی کے اندر شامل ہوتی ہے جس کو ہم املسی فائیڈ کہتے ہیں یعنی کہ چربی اور پانی دونوں حل شدہ جو مواد ہوتا ہے اس کو ہم املسی فائیڈ کہتے ہیں یہ حل شدہ چربی خون کی اندر شامل کر دی جاتی ہے اور اس عمل کو ہم لیکٹیلز کہتے ہیں یہاں پر لیکٹیلز کے سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو صحیح کر لیں ل اے سی ٹی اے ل ایس اس کو لیکٹیلز کہا جاتا ہے آخری فنشن ہے کہ لیمفیٹک گلینڈز بیماری پیدا کرنے والے جرہ سیموں کو اپنے میں سے گزرتے وقت تباہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جسم میں دیگر ازامیں پھیل کر کسی قسم کی بیماری کی وجہ نہ بننے لیمفیٹک ویسلز جیسے خون نالیوں میں گردش کرتا ہے بلکل اسی طرح یہ نظام بھی نالیوں میں ہی گردش کرتا ہے اس کی نالیوں کو لیمفیٹک ویسلز کہا جاتا ہے یعنی کہ لیمفیٹک نالیاں لیمفائی نالیاں بھی خون کی چھوٹی وریدوں کی طرح ہی ہوتی ہیں جیسے خون کی چھوٹی چھوٹی وریدیں ہوتی ہیں بلکل اسی طرح اس نظام کی بھی اپنی نالیاں ہوتی ہیں جن کو ہم لیمفائی نالیاں کہتے ہیں لیکن ان میں وریدوں کی نسبت والو واضح ہوتے ہیں خون کی نالیوں میں یہ والو اتنے واضح نہیں ہوتے جبکہ لیمفیٹک نالیوں کے اندر یہ والو یہ دروازے بہت ہی زیادہ واضح ہوتے ہیں وریدوں کے اندر بھی خون کی روانی کو سہارا دینے اور دباؤ سے واپس مڑنے کو روکنے کے لیے چاند نمہ والو ہوتے ہیں تاکہ خون واپس گردش نہ کر سکے تو اس کے لیے دروازے لگائے جاتے ہیں ان دروازوں کو ہم والو کہتے ہیں جو کہ ہر ورید میں حسب ضرورت مختلف مقامات پر ان کے اندر ہوتے ہیں جو کہ محسوس نہیں ہوتے نہ ہی ہمیں دخائی دیتے ہیں اسی طرح ان نالیوں کے اندر لمفیٹک ویسلس کی نالیوں میں بھی ہم انی والز کو دیکھتے ہیں سب سے چھوٹی لمفائی نالیوں کو لمف کپلیریز کہا جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے بلڈ کپلیریز ہوتی ہیں اسی طرح لمف کی بھی کپلیریز ہوتی ہیں جن کو ہم لمف کپلیریز یعنی کہ چھوٹی لمفائی نالیاں کہتے ہیں لمفیٹک گلینڈز اور نوڈز لیمفائی نالیوں کے راستے میں چھوٹی چھوٹی بیزوی یا پھلیوں کے دانے کی مانت گانٹے ہوتی ہیں جنہیں ہم لیمفائی گلینڈز یا پھر نورز کہتے ہیں جیسے دھاگے کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی گریں لگا دیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دھاگے کے اندر کہیں نہ کہیں جوڑ لگاوا ہے بلکل اسی طرح ان لیمفائی نالیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بیزوی طرح کے گانٹے لگی ہوتی ہیں جن کو ہم لیمفائی گدود یا پھر لیمفائی نورز کا نام دیتے ہیں یہ تمام جسم میں لیمفائی نالیاں ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان نالیوں میں یہ گدود یا پھر نورز دونوں میں آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ان نالیوں میں گلینڈز یا نورز بطورے فیلٹریشن کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ چھاننی کا کام کرتے ہیں صاف ستری چیزوں کو کر کے آگے بھیج دیتے ہیں اور یہ لیمفو سائٹس بھی پیدا کرتے ہیں جو کہ نظام جازب کے خلیے کہلاتے ہیں زیادہ تعداد میں انسانی جسم پر اس مقامات پر یہ نورز پائے جاتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے گردن دوسرے نمبر پر بگل تیسرے نمبر پر تھوریکس یعنی کہ چھاتی چوتھے نمبر پر ہے پیٹ اور آخری حصہ ہے گرائن جس کو کلا کہا جاتا ہے ان مقامات پر سب سے زیادہ نورز یا پھر گدود پائے جاتے ہیں لیمفیٹی گلینڈز گردے سے ملتی جلتی شکل کی گلٹی ہوتی ہے یہ گلٹی اتنی بڑی نہیں ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو محسوس نہیں کر سکتے جس میں بیرونی طرف مختلف لیمفائی نالیاں داخل ہوتی ہیں اور درمیان میں سے ایک نالی باہر نکل کر جاتی ہے اس کو ہم آگے تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس تصویر میں آپ واضح طور پر انسانی جسم میں پھیلا ہوا یہ لیمفیٹک سسٹم دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو سبز رنگ کے اندر دکھایا گیا ہے سبز رنگ کی یہ نالیاں انسانی جسم کے تمام حصوں میں آپ کو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک لیمف پیسلز کو دیکھ لیتے ہیں ایک لیمف کی نالی اس کو پکڑتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک نوڑ نظر آئے گا یعنی کہ نالی کے اندر لگی ہوئی گیرہ آپ کو نظر آئے گی جس کو ہم لیمف نوڑ یا پھر لیمف گلینڈ کا نام دیتے ہیں اب اس نوڑ کو نکال کی اگر گوھر سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے جیسا کہ آپ کو دائیں اطراف میں دکھایا گیا ہے اب اس لیمف نوڑ کو مزید مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیمف نوڑ میں اور کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں کچھ یہ اس طرح سے واضح ہوتا ہے کہ اس نوڑ کے اندر لیمفیٹک ویسلز بھی مجود ہیں اس نوڑ میں خون کی نالیاں بھی مجود ہیں اس کے علاوہ سیل کے ٹیشوز بھی اس میں مجود ہیں انٹرسٹیشیل فلوڈ یعنی کہ مایا بھی مجود ہے اور اس کے علاوہ لیمفیٹک سسٹم کی اپنی کیپیلریز بھی اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لیمف نوڑ اصل میں وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر خون کی نالیاں اور لیمفیٹک سسٹم کی نالیاں آپس میں ملتی ہیں لیمفیٹک ڈکٹس جس کو اردوز بان میں لیمفیٹک نالیاں کہا جاتا ہے جس میں دو بڑی لیمفیٹک ڈکٹس شامل ہیں پہلے نمبر پر تھوریسک ڈکٹ اور دوسرے نمبر پر ہے رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ تھوریسک ڈکٹ یعنی کہ سینے کی نالی کمر کے مہروں جس کو ہم لمبر ورٹی برا کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ ریڑ کے ستون کے ساتھ ہی اوپر کو اٹھی ہوئی سینے میں قدرے بائیں طرف سے گزرتی ہوئی گردن کی جڑ کے پاس جا کر بائیں طرف ورید سے مل جاتی ہے میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ تھوریسک ڈکٹ کہاں پر ہوتی ہے تھوریسک ڈکٹ انسانی جسم میں سینے کی نالی کمر کے مہروں سے شروع ہوتی ہے یعنی کہ لمبر ورٹی بریاس جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں سے یہ نالی بھی شروع ہوتی ہے اور یہ ریڑ کے ستون کے ساتھ سے ہوتی ہوئی اوپر کو تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے اور سینے میں یہ قدرے جا کر یہ بائیں طرف سے جو گزرتی ہوئی ورید ہے اس کے ساتھ یہ جڑ جاتی ہے اور یہ خون میں لمفلوٹ شامل کر دیتی ہے دائیں نیفائی نالی تھوریسک ڈکٹ یعنی کہ سینے کی جو نالی ہے اس کی نسبت تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے یہ سر گردن اور سینے تمام کے دائیں طرف سے لمف کو جمع کر کے لے کر آتی ہے اور اسے گردن کی جڑ کے پاس دائیں طرف لمفلوٹ کو داخل کر دیتی ہے ٹانسلز یہ لمفائی ٹیشیوز کا مجموعہ ہوتا ہے یہ تعداد میں دو عدد ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائے جاتے ہیں ٹانسلز انسانی گلے یعنی کہ فیرنکس کے مقام پر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے یہ بات کی کہ ٹانسلز تعداد میں دو ہوتے ہیں تو اب ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف مجود ہوتا ہے کھون اور نفائی نالیاں اس سے منسلک ہوتی ہیں یہ نیفوسائٹس مادے سے برپور ہوتے ہیں ٹانسلز پر ایک جلی ہوتی ہے جو کہ سطح کرپٹس سے منسلک ہوتی ہے یہ کرپٹس کیا ہوتے ہیں ٹانسلز کی یہ جلی ایک خاص قسم کے خلیوں سے بنی ہوتی ہے جس کو اپیتھیلیم کہا جاتا ہے اس اپیتھیلیم کو ہم کرپٹس کا نام دیں گے یہاں پر یعنی کہ سطح کرپٹس سے منسلک ہوتی ہے ان کرپٹس میں متعدد میوکس خارج کرنے والے گدود اپنی رتوبت ڈالتے ہیں جن کو ہم میوکس سیکریٹنگ گلینڈز کہتے ہیں یعنی کہ ایسے گدود جو کہ خارج کرنے کا کام کرتے ہیں یہ اپنا اس ٹانسلز کے اندر اپنا مواد خارج کرتے ہیں میوکس میں بہت زیادہ لیمفوسائٹس پائے جاتے ہیں اس طریقہ سے ٹانسلز ابتدائی اقتدام کے تحت انفیکشن کو روکنے کا اپنا کام سرینجام دیتے ہیں جو کہ ناک مو اور گلے میں پیدا ہونے والے تمام جرسیم کو روکنے میں مدد کرتے ہیں کہ وہ انسانی ناک مو اور گلے میں کوئی جرسیم داخل نہ ہو اگر وہ داخل ہو بھی جاتا ہے تو یہ ٹانسلز اس کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بیماری پیدا نہ ہو جب کسی بھی طرح سے یہ ٹانسلز اس بیماری کو روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ ٹانسلز خود سوچ جاتے ہیں ان پر یہ سوزش آ جاتی ہے جسے ہم عام زمان میں گلے پڑھنا کہتے ہیں اور اس کو انگلیش زبان میں ٹانسلائٹس کہا جاتا ہے جو کہ دو الفاظ کا مرقب ہے ٹانسلز کا لفظ ٹانسلز سے نکالا گیا ہے اور آئٹس کے مہنی سوزش کے ہیں یعنی کہ انفلمیشن ہو جانا تو اس طرح سے ایسی بیماری جو کہ ٹانسلز کو سوجن بنا دے اس کو بڑا کر دے اس کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں سیرس مامرین یعنی کہ آبی جلی آبی جلی جس میں سب سے زیادہ پیٹ کی جلی جس کو پیریٹونیم کہتے ہیں پیریٹونیم کیا ہے پیٹ کی جلی کا نام ہے ان گلابی جلیوں میں زیادہ تر خون کی نالیاں اور لیمفیٹک نالیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس تصویر میں آپ واضح طور پر ٹانسلز کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو واضح طور پر دائیں اور بائیں اطراف میں نظر آ رہے ہیں بیسے تو صحت مد انسان میں یہ صحیح ٹانسلز آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے اور ان کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو جو ٹانسلز دکھائی گئے ہیں یہ ٹانسلز اصل میں انفلمیشن ان کو ہو چکی ہے یعنی کہ یہ سوزش کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کے گرد سوجن ہو چکی ہے جس کو ہم ٹانسلائٹس کہیں گے جس وجہ سے آپ کو تصویر میں یہ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں سپلین جس کو اردو سپان میں تلی کہا جاتا ہے تلی کا رنگ گہرا ارگوانی یعنی کہ پرپلش کلر ہوتا ہے تلی ایک غدود کا نام ہے یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائی جاتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تلی چھاتی کے بائیں طرف نوویں اور دسویں پسلی کے قریب میدہ کے بلائی بیرونی حصے فنڈس کے بل مقابل مجود ہوتی ہے آپ کو میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ تلی کہاں پر پائی جاتی ہے تلی اصل میں میدے کے جو اوپر والا باہر والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم فنڈس کہتے ہیں اس کے بل مقابل یہ پائی جاتی ہے اس کی بلائی سطح ڈائیفرام سے چھوتی ہے اور نیچے بائیں گردے کو بھی یہ چھوتی ہے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان میں یہ تلی واقعہ ہوتی ہے تلی کنیکٹیو ٹیشو سے مل کر بنی ہوتی ہے جس کے گودے میں لیفائی ٹیشو اور بیش شمار خون کے کھلیے پائے جاتے ہیں اس کے اہم کاموں میں شامل ہے پہلے نمبر پر ہڈی کے گودے کی خرابی اور سرخ ذرات کی تباہی کے حالات کے پیش نظر یہ سرخ ذرات بنانے کا اہم کام کرتی ہے دوسرا اہم کام یہ ہے کہ یہ خون کی گردش کے دوران ٹوٹنے والے سرخ ذرات کو علیدہ کر دیتی ہے تیسرا اہم کام یہ ہے کہ تلی لیفو سائٹس بناتی ہے ایسے خلیے جو کہ کوت مدافعت پیدا کرتے ہیں جراسیم کے خلاف کام کرنے کرتے ہیں ان کو ہم لیفو سائٹس کہتے ہیں اس لیے اسے لیفائٹک سسٹم کے ٹاپک میں شامل کیا گیا ہے چوتھا اہم کام یہ ہے کہ تلی خون کے سفیز ذرات جن کو ہم وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں اور اس کے علاوہ پلی لیٹس کو بھی یہ تلف کرتی ہے آخری اس کا کام ہے لیٹیکلو انڈو تھیلیر سسٹم کا حصہ ہونے کے پیش نظر تلی بیماریوں سے بچانے سے بھی متعلقہ ہے تلی زندگی کے جسم میں دو بڑی لیفوٹک ڈرٹس ہوتی ہیں اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمولیٹک انیمیا میں بعض کیسز میں اپریشن یعنی کہ سپلینیکٹومی ہوتا ہے ایسی صورت میں سرک سیلوں کی حالت بہتر ہو جاتی ہے یعنی کہ جلدی نہیں ٹوٹتے اور کمزوری بھی نہیں ہوتی اور بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اس تصویر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تلی انسانی جسم میں کہاں پر موجود ہے یہاں پر ابھی آپ کو تلی پرپل کلر میں دکھائی گئی ہے اور یہ بلکل میدہ کے اوپر والا حصہ یعنی کہ فنڈس کے بلکل بلائی سیرے پر یہ واقعہ ہے اور اس کو آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں لیٹیکلو اینڈو تھیلیل سسٹم یہ کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جسم کے تمام اضاء اور ٹیشوز میں ایسے خلیے پائے جاتے ہیں جو کہ بیماری پیدا کرنے والے جاراسیم اور بیرونی ذروں کو گھیر کر اپنے اندر نگل لیتے ہیں نگلنے کے بعد ان کو جذب کرتے ہیں اور جذب کرنے کے بعد ان کو اپنے اندر ہی دفن کر دیتے ہیں اس تمام عمل کو ہم فیگوسائٹوسس کا نام دیتے ہیں ان کے اہم کام یہ ہیں پہلے نمبر پر کہ یہ کھلیے خاص طور پر لیمفیٹک گلینڈز، تلی، جگر اور ہڈیوں کے گودے پر پوری طرح توجہ دیتے ہیں دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ان میں بڑھنے یعنی کہ ملٹیپلائے ہونے کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے یہ اپنے جیسے خلیے بنانے کی بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور لیمفوسائٹس اور خون بنانے والے اضاء سے یہ متعلقہ ہوتے ہیں آخری ہے کہ یہ جسم کو بیماری یعنی کہ انفیکشن سے بچاؤ سے متعلقہ ہوتے ہیں اور یہ بہت اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں پر ہمارا لیمفیٹک سسٹم کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اگر کسی طالبیلم کا کوئی سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتا ہے